بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اردو کی چوتھی جماعت کے صفحہ نمبر 49 پر موجود حکایات سادی میں سے دوسری حکایت دعا کا اثر کی پڑھائی کریں گے ایک بچہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ کسی حکیم طبیب اور معالج کے پاس اس کی بیماری کا علاج نہ تھا یعنی اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ کسی کے پاس بھی اس کا علاج ممکن نہیں ہو رہا تھا کسی سے اس کو شفا نہیں مل رہی تھی نہ کسی حکیم سے نہ کسی ڈاکٹر سے نہ معالج سے تینوں کا کام یہ ہوتا ہے حکیم طبیب اور معالج جو بیماروں کو دوا دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کیا تھا کہ وہ بچہ کسی کی دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا جون جون دوا کی مرض بڑھتا ہی گیا یعنی جیسے جیسے اس کا علاج کی کوشش کی گئی ایسا ایسے وہ زیادہ ہوتا گیا یہاں تک کہ بادشاہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی بادشاہ کی بیماری اس قدر بڑھ گئی اور اس کی کمزوری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بستر سے اٹھ کے کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہا درباریوں کو بلا کر مشورہ کیا گیا تو ایک وزیر نے بتایا کہ شہر کے ایک بزرگ کا بڑا چرچہ ہے یعنی ان کا کیا ہے بہت مشہور ہیں بہت نامور ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں وہ دعا فرما دیں تو اللہ سبحانہ وتعالی تندرستی عطا کر دیتا ہے یعنی ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور بیماروں کو شفاہ مل جاتی ہے بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ وہ فوراں اس بزرگ کے پاس حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرے وزیر حکم کی تعمیل میں اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تعمیل میں یعنی اس حکم کو پورا کرنے میں بجاہ لانے میں بادشاہ سلامت کی بیماری کا بتایا اور التجاہ کی کہ بادشاہ کی تندرستی کے لیے وہ بزرگ دعا فرمائے بزرگ نے جواب دیا ہماری دعا سے بادشاہ کو کیوں کر شفاہ مل سکتی ہے کیوں کر یعنی کیسے میری دعا سے ان کو کیسے شفاہ مل سکتی ہے جبکہ وہ ریایہ کو ستاتا اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے ستانا کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا زیادتی کرنا اور ظلم کرنا بھی یہی ہے کہ کسی کو بغیر کسی غلطی کے اس پر زیادتی کی جائے وہ مخلوق خدا کو ستائے جو مخلوق خدا کو ستائے اس پر اللہ رحم نہیں فرمایا کرتا تم جا کر بادشاہ سے کہو کہ پہلے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے پھر اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے جب خلق خدا کی بدعا پیچھا کرے تو کسی کی دعا فیض نہیں پاتی خلق خدا یعنی اللہ کی مخلوق یعنی اللہ کی مخلوق اللہ کی پیدا کردہ کسی بھی چیز کو جب تنگ کریں اور وہ آپ کو بدعا دے وہ آپ کا پیچھا اس کی بدعائیں کر رہی ہوں تو کسی کی دعا فیض نہیں پاتی یعنی اس کا فیض کا مطلب فائدہ تو کسی دعا کو اس کا فائدہ نہیں مل سکتا جو غریبوں پر رحم کرتا ہے اللہ اسی پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے وزیر نے واپس آ کر بادشاہ کو ساری بات سے آگاہ کیا یعنی اس کے علم ملایا اس کو ساری بات تفصیل سے بتائی بادشاہ کو توبہ کی توفیق مل گئی اور اس نے کئی بے گناہ قیدیوں کو آزاد کر کے خیرات کے لیے خزانے کے موں کھول دیئے تو اس نے کیا کیا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کی معافی مانگی اللہ تعالی سے بے گناہ قیدیوں کو آزاد کیا اور غریبوں کی خیرات کے ذریعے مدد کی خزانے کے موں کھول دیئے یعنی بہت زیادہ رقم جو ہے خیرات و صدقات کے ذریعے غریب لوگوں تک پہنچائی ان پر خرش کی اب جب اس بزرگ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور میں دو رکد نفل ادا کیے اور پھر خلوص دل سے دعا کی بیمار بادشاہ کی بیماری جاتی رہی یعنی اس کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ صحت یاب ہو گیا حضرت صادی نے اس حکایت میں دعا کی قبولیت کی شرط یہ بتائی ہے کہ دعا مانگنے والے ہاتھ کسی پر ظلم نہ کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کا کھانا پینا حرام ہو کھانا پینا حرام ہو یعنی ناجائز کمائی کا ہو لباس حرام کا ہو یعنی لباس بھی حرام پیسوں کا ہو وہ لاکھ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑائے دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی یہاں پہ آپ کی کتاب میں کی لکھ ہوا ہے یہ جملے کی مناسبت سے اس میں نہیں آتا آپ اس کو کٹ دیں گے تو جملہ ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے سبق ہے دعا کی قبولیت کے لیے دعا مانگنے والے پر لازم ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے اور رزقِ حلال کمائے اس حقائد کی بہت اچھے طریقے سے آپ پڑھائی کریں گے اور سرخ رنگ میں دیئے گی الفاظ کی عملہ تیار کریں گے